ایک دن شیوہ اپنے گھر میں سوپیکیو پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ریوہ اور دادی اس کے ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ریوہ جیسی پہنچتی ہے تب ہی ریوہ دادی سے کہتے ہیں الے الے دادی یہ شیوہ مدہ حلوز مالتا رہتا ہے یہ مجھے کبھی بھی آرام سے سینے نہیں دیتا یہ جب دیکھو کبھی مجھے مالتا ہے کبھی میرے سائکل کو مالتا ہے آپ دلدی سے اسے دانتی ہیں تب ہی شیوہ اتر کے لکھے تائکیں ارے ارے دادی یہ تمہیں غلط باتیں پر آ رہی ہے ارے میں نے کبھی بھی اس کو نہیں مارا ارے بلکہ الٹا یہ تو مجھے مارتے رہتی ہے دادی آپ اس کی باتیں کبھی بھی نہیں سننا ارے ہاں ہاں بیٹھا میں سمجھتی ہوں کہ کون کسے مارتا ہے شیوہ تم آج کل بہت ہی زادے تیز ہو رہے ہو اب تمہیں جت میں سبک سکا نہیں پڑے گا یہ لے میری طرف سے آ گیا مزا ارے یہ ریوہ کی در چلی گئی ارے ریوہ کی در جا رہی ہو رک جاؤ ذرا تو کیا ہوگا دوستو کیا دادی بتا لگا پائے گی کہ ریوانیوں سے غلطی سے شیوہ کو مروایا ہے اگلے آگنے والے ایف سوٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ